بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کی جان ہے لہٰذا انشاءاللہ کل ہم ایک بہت اپنی بڑی تمنا آرزو اور جو ہماری خواہش ہے اس تک پہنچ سکتے کیسے ہم نے سب نے مل کر زیارت کرنی ہے کتاب امیر المؤمنین علیہ السلام جنس میں آپ کے حسین کلمات موجود ہیں نحج البلاغہ نحج البلاغہ کے پڑھنے والوں کا مقام اتنا بلند ہے اتنا بلند ہے جو تشنا ہوں گے پیاسے ہوں گے اس دنیا میں اور تڑپ تڑپ کے اپنی پیاس کو نحج البلاغہ کے چشموں سے سراب کریں گے وہ کل حوز کوسر میں ساقی کوسر کے جو ید اللہ ہے ان کے ہاتھوں سے جام کوسر نوش فرمائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ وعدہ ہے یہ وعدہ ہے بہت بڑا مقام ہے نحج البلاغہ پڑھنے والوں کا ان کا درجہ بہت بلند ہے وہ مولا علی اور نبی اکرم علیہ السلام دونوں کی نظر میں بہت بلند و بالا ہے اچھا اب ہم کریں گے کیا یہ ورل آف نحج البلاغہ جس میں میں آپ کو خوش آمدیت کہہ رہی ہوں اور ہماری پیاری سی ہما خالہ جان کی بہت سی کاوشی اس کے ساتھ ہوتی ہیں اور اتنی ان کی دعائیں اور ان کی محنت اور میں سامنے ہوتی ہوں اور پیچھے پیچھے سواب سارا جو ہے وہ مخالہ جان کے لیے جاتا ہے اس میں ہم یہ کریں گے کہ جن کو نحج البلاغہ مشکل لگتا ہے نا میں گیرنٹی دیتی ہوں وہ سب کہیں گے واؤ یہ تو اتنا مزے کا اتنا آسان ہے اور ایسا مزے کا ہم کورس کریں گے ربیل اول ربی یعنی بہار اس میں ہم بہار ایمان بہار کل ایمان بہار نفس رسول کے ذریعے انشاءاللہ جو ہم اس بہار نحج البلاغہ کا آغاز کر رہے ہیں اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے رکھیں گے انشاءاللہ رمضان المبارک تک اور کیا کریں گے رمضان المبارک تک جو ہے وہ استقریباً چار مہینے میں ہم ہنڈرڈ پورے ہنڈرڈ ہنڈرڈ سو جو شارٹ سینگز ہیں جسے کلمات قصار کہتے ہیں نحج البلاغہ کے وہ کمپلیٹ کر لیں گے ایک مکمل کورس ہوگا اور اتنا مزہ آئے گا اتنی آسانی کے ساتھ اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ لطف اندوز ہوں گے کلمات قصار کے سو کے سو حکمتوں کو پورے وجود قسم ساتھ ہم انشاءاللہ نوش کریں گے یہ شراب طہور جنتی ہے یہ صاحب جنت عصیم الجنت والنار کا یہ حسین سا تحفہ ہے جس سے ہم نے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے تو زائرین نحج البلاغہ آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اور انشاءاللہ ہر کوئی اپنے ساتھ کم اس کم پانچ اور مؤمنات کو دعوت دے گا اس حسین عبادت کے لیے انشاءاللہ ہم سب کل ملتے ہیں اور اس حسین سفر کا آغاز کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ